چھوڑے تب تو بہت بے تہمی سے آپ نے اپنا ہاتھ چھوڑوا دیا سی رہ تھی نا آج تم اور تمہارے بہن بھائی اسی گس کے گھر میں بیٹھے ہوتے نیوان جی یہ میری جنگ ہے پھر یہ بجھے خود لڑنی ہوگی ماں کے نام کی ہر چینیوی چیز ان سے واپس نہیں لوں گا نا ان کو چین کی نیم نہیں سنے زنگا دراما سری عرد کی آنے والی اپیسوٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے کامران کی چار الٹی ہی پڑ گئی وہ جو چلا تھا سلار کو ڈرانے سلار بھی بجائے لڑنے کے اون گیا مزید اور شے اور کامران کی بتمیزی کا جواب دیتا ہے اس کو الٹا مکہ کی صورت میں جس کا کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا سلار میں اتنی حمد اور جورت آگے وہ ایمان سے بھی کہہ دیتا ہے کہ ایمان جی یہ میری جنگ ہے آپ اسے مجھے ہی لڑنے دیں اب جب تک میں اپنے ماں کی نام کی ایک ایک کیز اپنے نام نہ کر لوں جس پر انہوں نے جائز قبضہ کیا ہوا ہے ان سے چھین نہ لوں اس ٹائم تک میں بھی سکون سے نہیں بیٹھوں گا سلار کا مامو جو کہ کرتا ہے ویڈیو کال سلار کو اور کہتا ہے کہ آج تک کسی کی جورت نہیں ہو جی تمہیں اس ہاتھ بھی لگائے لیکن اس لڑکی کے آتے ہی تمہارا یہ حال ہو گیا تو سلار مامو کو بھی دیتا ہے جواب جب آپ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے پاکستان اور کیلہ چھوڑ کے نہ جائیں تب تو آپ ہی اپنا ہاتھ چھوڑا کر چلے گئے تھے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ مجھ پر کیا بیٹھ رہی ہے دوسرے طرف ہم دیکھیں گے سلار کو اس طرح زخمی حالت میں دیکھے ایمان کا دل بھی اس کا دل بھی سلار کے لیے پگننے لگتا ہے اس کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں ایمان کو اپنے لیے اس طرح پریشان دیکھے سلار ہو جاتا ہے خوش اور تھام لیتا ہے ایمان کا ہاتھ اور کہتا ہے ایمان سے کیا میرے لیے پریشان نہ ہوں میں وہ والا سلار نہیں رہا دوسرے طرف ہم دیکھیں گے سویرہ جو کہ اپنے شوہر سے الگ ہونے کا کر لیتی ہے فیصل تو اس کے ساتھ تو سمجھاتی ہے کہ بینا مرد کے کیسے رہو گی ہم آشاء تمہیں جینے نہیں دے گا تو جس پر سویرہ بھی بڈوٹوک کہہ دیتی ہے کہ آپ کا بیٹا مجھے کون سا جینے دیتا ہے تو کیا ہوگا آگے کیا کامران بھی ڈر جائے گا سلار کے سویے سے یا کرے گا جوابی وار آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمانڈ بکس میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور دیجئے گا مزید راما ریویوز کے لیے دیکھتے رہے ریپورٹر پرائنٹ اللہ حافظ